کرانک فر کرنے کے بعد جب ہمارے پاس پینٹ کے ڈبے بچاتے ہیں فرینڈز تو ہم ان کو بھی ری سائیکل کر سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہی شیئر کرنے والی ہوں یہ جو سامنے آپ ریڈ کلر کا پلانٹر دیکھ رہے ہیں یہ میں نے آنل فانل میں ہی بنایا ہے بینہ کسی خرچے کے دراصل یہ ریڈ پینٹ کا ڈبا تھا اور اس میں پینٹ بلکل ختم ہو گیا تھا لاز جو اس نے پینٹ بجا تھا اس کو ہی میں نے اس ڈبے کے اندر اور باہر چاروں طرف کر کے سکھا لیا اور ابھی میں اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کر کے ری یوز کرنے والی ہوں ایس پلانٹر بھی کر سکتے ہیں ایس پین سٹینڈ بھی کر سکتے ہیں آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اس کی سرفیسز بھی کچھ خاص سمودھ نہیں ہے اور یہاں پہ جہاں پہ لیڈ ہوتی ہے وہاں پہ بھی گیپ ہے تو اس کو فل کرنے کے لیے میں ٹرائے کر کے دیکھوں گی یہاں مجھے کتنی ساری جھوٹ کی روپ چاہیے تو ویسے تو کوئی ضرورت نہیں اس کو ایسے بھی رکھ سکتے تھے لیکن یہ تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو میں نے اپر پورشن پہ جہاں لیڈ رہتا ہے اس کو پورا کا پورا جھوٹ سے فل کرنے کا پلان کیا ہے اور اس سے ایک تھوڑا سا ایک ٹرینڈی سا لک بھی آ جاتا ہے اور یہ ہمارا جو پینٹ کے ڈبے کا گیپ ہے یہ فل بھی ہو جائے گا otherwise friends ہم کیا کرتے ہیں اپنے گملوں کو پینٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے جو ڈبے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کیا کریں next time آپ ہی جب اپنے گارڈن کے لیے کوئی بھی اس طریقے کا پینٹ باکس لائیں تو اس کو فیکنے سے پہلے آپ اس کو سوچ لیں کہ اس کا آپ کیا ری سائیکل کر سکتے ہیں گھر میں جو بھی available چیزیں ہو ان کو آپ استعمال کر لیں اور تھوڑا بہت اس کو decorate کر دیں so that آپ اس کو کسی اور فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا جو جوٹ کا روپ ہے یہاں پہ almost پورا اس نے cover کر لیا ہے جو بھی لیڈ کا پورشن تھا اور یہ surface smooth سی ہو گئی ہے آپ کے پاس اگر جوٹ روپ نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کوئی اور لیس بھی لگا سکتے ہیں یا کچھ بھی چیز لگا سکتے ہیں اور اس کو نہیں تو ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں تو میرے پاس یہ جوٹ تھا میں نے بہت سارا منگایا تھا آن لائن تو کافی سارے پروجیکٹس میں آپ کے ساتھ آنے والے دنوں میں شیئر کروں گی mostly سبھی کے سبھی ویسٹ کو recycle کر گئی ہم بنانے والے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا لیس بھی لگ گیا ڈبے کی اوپر اور جوٹ بھی لگ گیا اور آپ دیکھ پا رہے ہوگی نیچے سے paint کا ڈبے کی اوپر جو لکھا رہتا ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے but it's okay میرے پاس ابھی red paint ختم ہی ہو گیا تھا کہ میں اس کو اور اچھے سے neatly paint کر دی میں نے اس کو بس استعمال کرنا ہے کہیں اس میں تھوڑا سا plant کاٹ کر کے اس کی twigs کاٹ کر کے رکھ دی جائیں کسی corner میں تو اس planter یہ اچھا کام کرے گا تھوڑی سی جوٹ روپ میرے پاس بچی تھی تو میں نے یہی پہ tie کر دی ہے اس کو ایک cute سا لکھ دینے کے لیے اور آپ بچوں کے کمروں میں اس طریقے کی چیزیں رکھیں گے تو لوگ بہت خوش ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی simple easy اور بہت جھٹ پٹ سے یہ narrow like paint کا ڈبا کا ایک planter بن کے تیار ہو گیا ہے یہ جو میں نے knot لگایا ہے یہاں پہ اس کو میں تھوڑا سا ایک drop فیوکول لگا کے اس کو یہاں stick کر دیتی ہوں اور آپ کے پاس beads ہوں تو آپ beads بھی لگا سکتے ہیں میرے پاس سبھی beads ہیں لیکن وہ کہا ہے مجھے تھوڑنا پڑیں گے اور میرے کو یہ آج ہی complete کرنا ہے تو ویسے ایسے بھی اچھا لگ رہا ہے simple لگ رہا ہے اور سب سے بڑی بات ہے ہمیں ایک free کا planter بھی مل گیا اور ویسٹ بھی ریسائیکل ہو گیا تو آشا کرتی ہوں یہ والا ویڈیو آپ کو انٹریسٹنگ لگا ہوگا اسی طرح سے فرینڈز آپ کے گھر میں دو بھی چیزیں ویسٹ ہوں آپ اس کو ویسٹ کنسیڈر نہ کریں چھوٹا موٹا کرافٹ کی ایکٹیویٹی کر کے تھوڑا سا فیوکول لیس لگا کے آپ کسی بھی گندی سی چیز کو بھی بہت خوبصورت بنا سکتے تو میرے چینل پر آپ کو اسی طریقے کئی سارے ویڈیوز دیکھنے کو ملتے تھنکیو سو مچ فور واشنگ ٹیک کیر اور گوڈ بائی پھر ملیں گے